بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید پاک ویلیج انسائیڈر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر آزم سادر ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کل چلاتا خوش اور آباد رکھے ناظرین میں آج فیس بک پر ایک سٹوری ریڈ کر رہا تھا سٹوری پڑھ رہا تھا میں اس میں جہاں وہ کسی فارن کنٹری میں جہاں وہ امریکہ یا پھر یورپ کے کسی بھی کنٹری کا آپ دیکھ لیں اس میں جہاں وہ ایک مولوی صاحب جہاں وہ ڈیلی ایک بس پر سفر کیا کرتے ہیں مطلب ایک روٹ پر سفر کیا کرتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ بسز چلا کرتی تھی اب ہوتا یہ کہ جہاں وہ ڈیفرنٹ بسز میں زہرہ وہ ان کا ایک ٹائم تھا اس میں وہ ڈیفرنٹ بسز میں سفر کرتے تو کبھی کبار یہ ہوتا کہ جہاں وہ وہی سیم بس اور سیم ڈرائیور کے ساتھ ان کو سفر کرنے کا موقع ملتا اب ہوتا یہ کہ ڈیلی وہ وہاں سے ٹریول کرتے ہیں اور زہرہ جب وہ بندہ ایک ہی بس پر بھار بھار ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پر عملے کے ساتھ بندے کے تعلقات اچھے بن جاتے ہیں دوا سلام ہو جاتی ہے لیکس لیک ہو جاتی ہے اب جو ہے وہ مولیو صاحب سفر کرتے ہیں جاتے ہیں ایک تھی یہ ہوا کہ جو بس کا ڈرائیور تھا اس نے جب مولیو صاحب کو مولیو صاحب نے اسے کچھ پیسے دیئے مطلب کرائی کے لیے سینٹ کے لیے بس کا جو کرایا تھا تو اس کے لیے جب انہوں نے پیسے دیئے تو ڈرائیور نے جو بقایا ان کو دیا اس میں بیس سینٹ بیس سینٹ انہوں نے انچہ ہے وہ کچھ ملدب جو ہے وہ مولیو صاحب کو زیادہ دے رہی ہے اب مولیو صاحب جو ہے وہ جب ان کو بیس سینٹ زیادہ ملے کے تو ملدب وہ حیران اور پریشان ہوئے کہ ملدب شاید انہوں نے غلطی سے دے رہی ہیں یا شاید انہوں نے میرے ساتھ اسی پریشان نہیں جو ہے وہ پورا رستہ انہوں نے گزار دیا اب رستے میں جاتے ہوئے وہ بار بار سوچیں کبھی سوچیں کہ وہ بیس سینٹ ان کو واپس کر دینے چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے غلطی سے بھول کر دے دی ہوں کبھی انہوں نے لگے کہ یہ بیس سینٹ ہی تو ہیں ان بیس سینٹ سے کیا ہوتا ہے کسی کا کیا جاتا ہے اگر وہ میراخ بھی لوں گا وہ واپس نہیں کروں گا تو ٹریور نے کون سا غریب ہو جانا ہے بیس سینٹ سے کیا فرق بڑتا ہے خیر اسی شیچو پنج میں ان کا پورا رستہ گزر گیا اور جب وہ گاری سے اتتیں لگے تو انہوں نے وہ بیس سینٹ نکالے اور نکال کر ڈریور کو واپس کر دی کہ یار تم نے شاید دی جو ہے وہ یہ غلطی سے مجھے زیادہ دے دیے ہیں تو اب جب ڈریور کو بیس سینٹ سے واپس ملے گئے تو انہوں نے ڈریور نے کہا کہ مولی صاحب آپ جب اس مسجد میں نئے امام صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں نے نئے امام آیا ہوں تو انہوں نے کہا جی میں نے یہ جو بیس سینٹ آپ کو زیادہ دیئے ہیں یہ میں نے جانبوش کر دیئے ہیں کیونکہ میں آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا آزمانا چاہ رہا تھا کیونکہ پچھ سے کافی دنوں سے بہت سارے دنوں سے میں جو وہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میں کسی امام کے ساتھ یا پھر کسی کاری صاحب کے پاس کسی مولیوی صاحب کے پاس جا کر میں اسلام کے بارے میں انفرمیشن دوں تعلیم دوں جا کر میں دیکھوں کہ یہ کیا ہے کیسا مذہبہ کیا سین ہے چیئے تو میں مجھے میں قابل بندہ دھونڈ رہا تھا میں اماندار بندہ دھونڈ رہا تھا کہ جو مجھے اصل بات بتائے تو اس لئے جو میں نے یہ بیس سینٹ آپ کو ایکسٹر دے کر میں آپ کو آزمانا چاہ رہا تھا اب یہ اتنی بات سن کر اور ان کے آنسوں سے آنکھوں سے وہ دھا 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 آنسو جا رہی تھی اور ساتھ میں کھڑے ہوئے جو بجلی والے کھمبے کے ساتھ وہ سارا لے کر کھڑے ہو گئے اور اوپر کی جانا مو کر کے وہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میں جسٹ بیس سینٹس کے عوض بیس سینٹس کے عوض میں اپنا امان بیجنے والا تھا مطلب ان کے مائنڈ میں ایک سوچ آئی نا کہ میں جب یہ بیس سینٹ اگر میں اپنے پاس رکھوں تو اس ٹریور کا کیا جانا ہے مطلب یہ بیس سینٹ کے عوض میرا ایمان بھگ جانا تھا میں بے ایمان ہو جانا تھا جب اللہ تعالی کی ذات ہمارے ذمہ کوئی کام لگاتی ہے جب ہمیں کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے کسی بھی کام کی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اسے ایمانداری کے ساتھ کریں کسی کے دس بیس پچاس سو دو سو یا پھر ایک لاکھ بیس ہزار کھا جانے سے اگلے بندے کو بے شاک فرق نہ بڑتا ہو لیکن ہمارا ایمان باقی نہیں رہتا ہم اپنا ایمان کھو دیتے ہیں ستار اور ساجد والوں کے جو ایک لاکھ بیس ہزار تو چلے وہ جو ایف آئیے کی نام پر لیے گئے اچھا اب یہ بات سامنے آئے گئے تو زیرا یہ بھی ایک ادارے کی بدنامی ہے میں یہ کہوں گا کہ مبینہ طور پر ایف آئیے کی نام پر لیے گئے اب جو بھی انہوں نے گیم چلائے تو اب ایک لاکھ بیس ہزار سے ستارہ فیملی کو تو شاید فرق نہ پڑتا ہو ان کے لئے شاید یہ چھوٹی سی اماؤنٹ ہو لیکن لینے والے کا ایمان لی رہا لینے والا بے ایمان ٹھہر گیا بے ایمان ہو گیا جیسے وہ بیس سنٹ کے عوض مولیم صاحب اپنا ایمان بیچنے والے تھے سیم ایسے وہ اسی طرح ایک لاکھ بیس کے عوض لینے والے نے اپنا ایمان بیچ دیا اور صرف ایمان بیچنے صرف یہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ جو دریکٹ اگلے بندے سے پیسے لینے اور اس میں قبض کر جائیں ایمان بیچنے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگلے بندے کو غلط مشورہ دے دیں غلط رستے پر چلا دیں میرے پاس ایک بابا جی آئے کرتے ہیں ناظرین میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں ان کے بارے میں مجھے ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے کہتے کہ آزم ہمیشہ میری بات یاد رکھنا کہ مشورہ جو ہوتا ہے مشورہ یہ آپ کے پاس امانت ہوتا ہے اگر کوئی بندہ آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آئے تو آپ نے اسے ایمانداری سے مشورہ دینا ہے کیونکہ مشورہ اللہ تعالی کی ذات کی طرف سے آپ کے پاس امانت ہوتا ہے اگر آپ کسی کو صحیح مشورہ نہیں دیتے جبکہ آپ کو ایک ٹھیک رستہ پتا ہے اگر آپ اسے ٹھیک رستے پر نہیں چلاتے تو ایکچولی آپ بیمانی کر رہے ہیں اور آپ غلط مشورہ دے کر امان سے ہاتھ بھو بیٹھتے صحیح مشورہ دینا چاہیے آج ساجد بھائی کی میں نے ویڈیو دیکھی کیونکہ کچھ گنتے پہلے انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی اس میں وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح ان کو غلط گائیڈ کیا گیا کس طرح انہیں جہاں وہ غلط رستے پر چلایا گیا اس رستے میں جہاں ان کا ٹائم تو ویسٹ ہوا سا ہوا مطلب یہ ہوا سا ہوا والا سین نہیں ہے ٹائم بہت ہی امپارٹنٹ ہوتا you know ٹائم is money ٹائم اصل میں ٹائم ہی تو زندگی ہے مطلب میں یہ جو آپ لوگوں کو بیس منٹ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہا میں کیا کر رہا ہوں میں آپ کو اپنی زندگی دے رہا ہوں ٹائم is life ہم زندگی میں اس دنیا میں جو ہم بیس سال پچاس سال سو سال جتنے بھی عرصہ گزارتے ہیں وہ ٹائم ہی گزارتے ہیں یہاں پر ٹائم is equal to life تو ایک سال کی زندگی جو بیسٹ ہوئی وہ تو الگ وہ تو ہوئی سو ہی وہ بھی ہوئی اس کے ساتھ جو خجل خجالت جو آنا جانا بار بار کبھی کوٹ کبھی کس طرف کبھی کس طرف بکیل کو بھرے گئے پیسے وہ ساری چیزیں اور پھر جو وہ لوگوں کو جو باتیں بتائیں کہ دیکھیں جی پندرہ دن میں خوشکبری ملنے والی ہے ہم یہ کرنے والے ہم وہ کرنے والے جو جس طرح سے پیچھے بتائے گا اب ساجر بھائی کا کہنا ہے کہ ہمیں جو کہا جا تھا ہم جو ہے وہ یوٹیوب پر آ کر وہ بتا دیتے تھے کہ پندرہ دن میں خوشکبری ملے گی دس دن میں خوشکبری ملے گی یہ ہوگا وہ ہوگا تو یہ سارا کچھ بتانے سے زیرہ پندرہ دن کا میں کہہ دوں یا کچھ سٹیٹمنٹ دے دو پندرہ دن پر وہ کام نہ ہو تو اسے کیا ہوگا میرے سننے والے بدزن ہوں گے کہ یا یہ جھوٹ گول رہا ہے یا یہ ہمیں یہ آسلے لگا رہا ہے یا لارے لگا رہا ہے تو یہ جو نقصان ہوا وہ الگ اب جو ہے وہ جب کام نہیں ہو رہا پبلک نے یہ سمجھنا سٹارٹ کر دے کہ دیکھیں یہ لوگ تو ایکچلی ہم سب کو لارے لگا رہے ہیں ایکچلی تو یہ کام کرنا نہیں چاہ رہے یہ تو صرف ہمارے ایموشنز کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہمارے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ تو کوئی کام ہی نہیں کر رہے انہوں نے ہمیں ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے رگایا ہوا ہے جس سے لوگ بدزن ہونا سٹارٹ ہو گئے یہ نقصان الگ زندگی ویسٹ ہوئی زندگی برباد ہوئی زندگی کا ایک سال برباد ہوا پیسہ برباد ہوا جو پروفیشنلی لاؤس ہوا وہ الگ ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ جو کرنے والا بندہ ہے جس بندے کے طور پر یہ سارا کچھ ہوا وہ یوٹیو پر آتے اور آ کر کہتے کہ یہ لوگ عزت کے قابل نہیں ہیں ان لوگوں کی عزت نہیں کی جانے یہ رسپیکٹ ڈیزارڈ نہیں کرتے کیونکہ یہ لوگ ہمارے بلانے پر یہ لوگ آتے نہیں تھے ہمیں گھر جاتے تو ہمیں سیدھے ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے تھے یہاں ایک بندے کو آپ نے ایک سال سے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا کر رکھا ہوا ہے ابھی ساجر بھائی کے لوگ سے جو کیلئے ستارہ جو کہتا ہے ستارہ بار بار جب بلاتے تھے اور پھر بھی کام نہیں ہوتا تھا تو ان ساتھ چیزوں سے جو ہے وہ ڈسپوائنٹ ہو گئی تھی وہ بائیوس ہوگی تھی کہ یہ کام تو ہوتا نہیں پھر بار بار میں نے جا کر کیا کرنا ہے جاؤں جا کر سکنیچر کر کے آ جاؤں کیا ہے مدب سٹیٹمنٹ دیکھے آ جاؤں ہر بار جب جاتی ہیں تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی کیا ہوا کیسے ہوا آپ کیا کہنا چاہیے سالی بات ہیں تو میں بڑاب تھا کر سک گئی ہوں تو جو مدب ایک وندی یہ کہہ رہے ہیں جی وہ بندی رسپیکٹ ٹیزرڈ نہیں کرتی وہ بندی عزت کے قابل نہیں ہے جس کا جو ہے وہ آپ نے زندگی کا ایک سال کھایا ہے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ سچے بن رہے ہیں اس کے بعد باوجود بھی آپ سیانے بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیا کہوں مدب جو ہے وہ جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا جنہوں نے کوشش کی تھی کہ جو ہم جیسے میں نے آج صبح والی ویڈیو میں بھی آپ کو اسپلین کیا کل والی ویڈیو میں بھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ پھولوں سے رس نکالنے والی مکیاں تو مطلب یہ ایک باقیدہ پلان کر کے باقیدہ منصوبہ بندی اور ساتھ جب بھائی کہنا ہے کہ جی چھ سات مہینے سے مسلسل جو ہے وہ ہمیں میسیجز کر رہے تھے بار بار انسٹاگرام پر میسیجز کر رہے تھے کہ جو ہے ہم آپ کی ہیلپ کریں گے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کا چینل ہے مطلب اس طرح کر کے یوٹیوب پر کچھ ویڈیوز دیکھیں ٹھیک ہے اور دیکھا کہ اس فیملی کو اس بندے کو جو ہے وہ ہم پھان سکتے ہیں ان کو پسا سکتے ہیں باقیدہ کوشش کر کے سٹرگل کر کے ان کو پسایا گیا پھر ایک سال جو ہے وہ ان کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا گیا ان سے جو ہے وہ ان کو غلط رستے پر چلا کر ان کا ٹائم ویسٹ کیا گیا ان کا پیسہ ویسٹ کیا گیا ان کا پروفیشنل بھی لاؤس کیا گیا اور پھر جو ہے وہ ان سے ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ بھی لیا گیا مبیینہ طور پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ پھر کہہ دیے کہ یہ لوگ عذب کے قابل نہیں ہیں کہا سیدھتے ہیں یہ لوگ اب اس سے زیادہ کوئی کیا ایکسپوز ہوگا مدد میں آپ کو بتاؤں یار گالیاں دینا ایکسپوز کرنا نہیں ہوتا بدوائیں دینا ایکسپوز کرنا نہیں ہوتا کسی کا اصل چہرہ یا کسی کا جو ہے وہ ایک سال سے بنایا گیا پلان کسی کی سازش کو بے نکاب کر دینا ایکسپوز کروکہ ہوتا ہے اس سے زیادہ کوئی کسی کو کیا ایکسپوز کرے گا اور یہ سارا کچھ ہم نے نہیں کیا مطلب میں نے نہیں کیا میں نہیں کہوں گا کہ یہ میں نے کیا نہ میں کہوں گا یہ نوشین نے کیا نہ میں کہوں گا کہ یہ قدیر بھائی نے کیا نہ میں کہوں گا کہ یہ سوہن کسی نے دیکھیا نہ میں کہوں گا یہ ساجد نے کیا یہ انہوں نے خود کیا انہوں نے یہ سارا کچھ اپنے ساتھ خود کیا انہوں نے اپنی سائیڈ کی باتیں جب اس کو میرے کی مثالہ لگا کر بڑھا چڑھا کر ایکسپوس کیا جب بتایا گیا ایسے 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 میں یہ کروں گی وہ کروں گی اور آگے سے جب انہوں نے اپنی سائٹ کی سٹوری بتائی تو سب کلیر ہو گیا انہوں نے خود کو خود ایکسپوس کیا اور وجہ کی بات ہے کہ انہوں کو کسی نے koی گالی نے دی کسی نے کوئی بدعا نہیں دی حالانکہ یہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں وض�� ان لوگوں کے سٹیپنٹ جو جا رہے ہیں وہ ان لوگوں کی سپورٹ میں جا رہے ہیں جو ستارہ ستارہ فیملی کو گالیاں بھی دیتے ہیں مضب اگر ایک دیکھیں اگر میں ستارہ فیملی کا ایک سال ٹائم ویسٹ کروں نے ٹرک کی بطی کے پیچھ رہا تھا تو اچھلی میں کیا کر رہا ہوں اچھلی میں ان لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہوں ان لوگوں کو ٹائم دے رہا ہوں ان لوگوں کو موقع رہا ہوں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں گالی گلوچ یا پھر بدعائیں یا پھر جو جو بھی کام کر رہے ہیں وہ مزید کر سکے ان کو کھول مل سکے اب ایک سال میں جتنے بھی لوگ یہ سارے گھٹیا کام کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں ان سارے کے سارے لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ صرف لولی پوپ دیتے ہیں ان صرف توپیٹر ہمیں کرتے ہیں کیسٹ کروز انہوں نے کوئی نہیں کرنا یہ خود انجوائی کرتے ہیں جب ہمیں لوگوں کا کیسٹ بات کرتے ہیں آج بھی لوگ کھلے آم آ کر یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کا ذمہ دار کون ہے جو بندہ ہمیں آ جا کر یہ بتاتا ہے کہ یہ فیملی عزت کے قابل نہیں ہے ان ساری چیزوں کا ذمہ دار وہ بندہ ہے میں ایک ناول پڑھا تھا ناظرین کافی عرصہ پہلے کی بات ہے آئی ٹھنک ناول کا نام تھا نمل نمل کروانے پاک کی جہا صورتہ نمل سے جہا وہ اسے اقتباس کیا گیا اچھا اس میں جہا وہ ایک کریکٹر تھا کہ اسے آئی جہا وہ مطلب اس کا ایک کریکٹر جیل میں بند تھا یہ ناول کی سٹوری ہے ٹھیک ہے ایک بندہ جو ہے وہ جیل میں بند تھا اور دوسرا کریکٹر جو کہ اس سے اپنے ماموں کو جیل سے نکالنا چاہ رہا تھا اس نے وکیل خریدنے کی بجائے اس نے جج خرید لیا ٹھیک ہے وکیل نے خریدا انہوں نے جج خرید لیا تو یہ آہ لائک جو ہے وہ یہ اس طرح کر کے بھی لوگ کرتے ہیں نا مطلب کسی جو ہے وہ آہ مطلب جو ہے وہ کسی کا نقصان کرنا ہے یا کسی کو پکڑنا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ بجائے چھوٹے موٹے ہاتھ مارنے کے بڑا ہاتھ مارو بڑے لوگوں کو پکڑو اور بڑے لوگوں سے اپنے کام نکل باؤ ان لوگوں نے جو ہے وہ آہ بجائے ڈائریکٹ ستارہ اور ساجر سے پیسے مانگنے کی وہ تو بعد میں مانگیں نا انہوں نے جو ہے وہ انہیں غلط رستے پر چلا دیا ایک غلط رستے پر چلا دیا اور وکیل کے ساتھ جو ہے وہ رسبت کر لی مطلب یہی چیزیں مبینہ طور پر سامنے آ دیا کہ مبینہ طور پر انہوں نے ایسے ہی کیا ہوگا ٹھیک ہے ڈائریکٹ وکیل کے ساتھ رسبت کر لی کہ جتنے آئیں گے فپٹی پرسنٹ ہوگے مطلب جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹا یہ سچویشن ہے خیر تیسری بہن والا میٹر ناظرین ایک دبا پھر سے بہت زیادہ روج پر جا رہا ہے چونکہ جو ہے وہ نجمہ کی بہن آئیشہ نے آ کر یہ کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک مندی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو ایک ریکشن والی ہے اسے آپ خام خواہ جو ہے وہ ہماری بہن بنا رہے ہیں جبکہ وہ کہہ بھی رہی ہے کہ وہ ہماری بہن نہیں ہے تو میں نے جو ہے وہ آج صبح والی ویڈیو میں آپ کو ایکسکلین کیا تھا کہ یہ کس طرح کر کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں دیکھیں آہ میں آپ کو ایک مزے کے بارے بتاتا ہوں مجھے میرے بارے میں کوئی بندہ یہ سٹیٹمنٹ دے دے نا کوئی ریکشنس یا پھر سو ان کوئی بندہ مجھے ایکسپوز کرنے کی چطر ہونا کوئی سٹیٹمنٹ دے دا نا کہ یہ پروفیسر جی ہے وہ ساجد کا وہ بھائی ہے کہ جب یہ چھوٹے ہوتے تھے تو یہ کوم کے میلے میں بیچڑ گئے تھے اور ابھی جی ہے وہ یہ ایکسپوز ہو گیا ابھی یہ پروفیسر اس کا اثری جیدہ سامنے آگا یہ اسی فیملی سے تعلق ہوتا ہے یہ ساجد کا بھائی ہے ٹیک ہے بشک یہ جھوٹی ہو زہرہ جھوٹی ہے بشک یہ جھوٹی ہو لیکن میں اس سٹیٹمنٹ سے الٹی چھنانگے لگاؤں گا کیونکہ ایزا ریاکشنسٹ مجھے اس بات کا ایزا یوٹیوبر مجھے زہرہ مجھے اس بات کا فائدہ ہونا ہے ٹیک ہے لیکن اگر یہ بات حقیقت ہو اور ایسا ہونے سے جب وہ میرے مفادات کو نقصان ہو رہا ہو تو میں اس سٹیٹمنٹ کو نہ صرف ڈیکلائن کروں گا بلکہ میں اس کے اگینسٹ جاؤں گا اس سٹیٹمنٹ کے اور مجھے جی ہے وہ اس طرح سے جی ہے وہ میرا ریاکشن ہوگا کہ جیسے گھوڑے کو چابک پڑھنے پر گھوڑے کا ریاکشن ہوتا ہے وہ بالا میرا ریاکشن ہوگا کیونکہ مجھے پتا ہوگا کہ یار ایکچلی میں ہوں تو اسی فیملی کا حصہ ہی ٹیک ہے میں اسی فیملی کا حصہ ہوں اور میری اگر اصلیت سامنے آ جاتی ہے اگر میں ایکسپوس ہو جاتا ہوں اگر سب کھل کے سامنے آ جاتا ہے تو جہاں وہ سارے کے سارے سازشیں وہ سارے کے سارے پلانس کھل کر سامنے آ جائیں گے اور یہ ایکچلی میرا لاؤس میں جائے گا تو میں اس پر خود کوں گا میں اس پر رولا ڈالوں گا میں ایسا کہنے والوں کو گالیاں دوں گا اور ساتھ میں میں اس فیملی کو بھی گالیاں دوں گا اب جہاں وہ لسائی ڈاب کر لیں کہ سیچویشن کون سے ہو کیا رائے ہے اس میں حقیقت کیا ہے یہ لسائی ڈاب کر لیں پبلک خود بڑی سمیدار ہے ساجد بھائی نے بھی ناظرین سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا میں جہاں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب کام نہیں ہوتا تھا تو جب کام نہیں ہوتا تو مسئلہ ہوتا ہے اب ہمارا جہاں وہ کام نہیں ہو رہا تھا تو ہمیں جہاں وہ مسئلہ ہو رہا تھا پچھلے ایک سال سے میں ٹرک کی بھتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا ٹھیک ہے سیدھا رستہ ہر کسی کو دکھانا چاہیے کہ یہ سیدھا رستہ ہے آپ اس پر چلیں یہ ساجد بھائی کہہ رہے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتا دیا نا کہ سیدھا رستہ دکھانا بھی آپ کے پاس امانت ہوتا ہے مشورہ جنبی آپ کے پاس امانت ہوتا ہے اگر آپ سیدھا مشورہ دیں گے تو آپ اماندار ہوں گے اور آپ جہاں ایکچلی خدمتیں خلق کر رہے ہوں گے اپنے ہی جیسے کسی دوسرے بندے کی کا فائدہ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو خیال جو ہے وہ یہ سیچویشن ہے ناظرین یہ پوائنٹ سے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے تھا یہ ہوپ کہ جو ہے وہ میں بہتر طور پر اپنی بات سمجھا پایا ہوں ابھی جو ہے وہ یہاں پر موسم بڑا اچھا بنا ہوا ہے باہر بارش وغیرہ بھی ہو رہی ہے تو اس سے پہلے کہ جو بارش ستاٹھ ہو جائے اور میرا یہاں سے آفیس سے گھر پہنچنا بھی مشکل ہو جائے اور اس ویڈیو کو آپ لوگوں پہنچانا بھی مشکل ہو جائے لائٹ جانے کے وجہ سے تو اسے کو یہی پرینڈ کرتے ہیں اور باقی چیزیں نیکس بھی لوگ کے لیے بچا چا رہتے ہیں اب تک لیتنا ہی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا کیا علیکہ اور ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھے گا مل جائیں کس نئی ویڈیو ہوں تب تک لیے لائٹ پس